تو آپ یوٹیو پہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلوگنگ کر کے جو ہے اننینگ کریں یہ کریں وہ کریں بلوگنگ بہت آسان ہے بلوگر بنا رہے ہیں ورڈ پریس بنا لیں لیکن یار بلوگر یا ورڈ پریس یا ہم کوئی اور ادھر ویب سیٹس ہم سٹارٹ اگر لیتے ہیں لیکن اس پہ ہم آرٹیکل کس طرح سے جنریٹ کریں گے تو یہ بہت کاملی قویسٹن بندہ ہے کہ لوگوں کو بہت مسئلہ آتا ہے کہ وہ آرٹیکل کس طرح سے رائٹ کریں یا قویسٹن کس طرح سے جنریٹ کریں تو کس طرح سے ایک لونگ آرٹیکل لکھ ہے ہم گوگل ایڈسن سے اپروول لیں گے یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو کے اندر کور کرنے لگے ہیں تو ویڈیو تو ہی لینکتی ہو جائے گی لیکن آپ نے پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا یقیناً بینیفیٹ بھی ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تو گئی سین یہ ہے کہ اس پہ ارننگ تو بہت ساری ہے لیکن آرٹیکل یونیک آپ جب لکھتے ہیں تب ہی آپ کو گوگل ایڈسن سے اپروول ملتی ہے تو ایک یونیک آرٹیکل کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے میں نے کون کون سے ٹول یوز کی ہیں بسکلی میں نے ٹائپنگ اس میں بلکل بھی نہیں کی میں بس کلکس کے تھوڑ جو ہے اس میں آرٹیکل جنریٹ کروں گا اور میں آپ تک وہ انفرمیشن دینے لگا ہوں جس کے ذریعے میں نے آرٹیکل خود پرسنلی لکھے ہیں اور گوگل ایڈسن سے اپروول بھی لئی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم جناب اب سکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہاں سکرین پہ چلتے ہیں یونیک آرٹیکل پلیک ریزم پری آرٹیکل لکھیں گے لینگٹی آرٹیکل اور جتنا مرضی آپ لینگٹی بنانا چاہیں اس میتھڈ کے ذریعے آپ بنا پائیں گے تو آرٹیکل پہ چلتے ہیں اور اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو یاد سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری حوصلہ آپ جائی ہو آرٹیکل پہ چلتے ہیں تو دوستو بلوگ تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن اس پہ آرٹیکل لکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے تو آرٹیکل لکھنے کے لیے میں نے کچھ حل نکالا ہے تو کس طرح سے ہم ایک یونیک آرٹیکل لکھیں گے وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ بغیر زیادہ ٹائم لگائے تو میریموم ٹائم میں ہم آرٹیکل لکھیں گے اور آرٹیکل میں کمپلیٹ آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا یونیک آرٹیکل ہوگا پلیکریزم فری ہوگا اور اس کے ساتھ آپ گوگل ایڈسن سے اپروول بھی لے سکیں گے تو کس طرح سے یونیک آرٹیکل لکھنے آئے تو یہاں پر میں نے کچھ تینتیس لکھے ہیں اب یہاں پر کچھ ڈرافٹس میں میں نے رکھی ہیں اب یہ کس طرح سے میں نے لکھے ہیں تو یہ میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ ڈرافٹس میں پوسٹ پڑھئی ہیں جیسے تو اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے تو اس کے لئے میں ایک نیو ٹیب لے لیتا ہوں اور چیٹ جی پی ٹی کو ہم یہاں پر اوپن کریں گے جی بلکل چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ہم کس طرح سے اپنا لکھیں گے آرٹیکل تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ایک منہ اور بھی اکاؤنٹ بنایا ہویا ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام چیٹ جی پی ٹی کے اوپر تو یہاں پر ٹرائی چیٹ جی پی ٹی پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب اس کو کر دیتے ہیں بن یہاں پر چیٹ جی پی ٹی اوپن ہے اب یہاں پر پسکلی ہم نے یہ لکھ لینی ہے ہیڈنگ پوری ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس کو کہنا ہے write 3000 words about یہ سارا write 3000 as you friendly words about یہ لکھنے کے بعد ہم یہاں پر پیٹھ جائیں گے ایک دو منٹ ٹھیک ہے جب تک یہ complete نہ لکھ لیں اچھے اس کو دیکھیں کنے اچھے سے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے آرٹیکل آپ کا انٹروڈکشن آپ کو دے دی ہے اس نے اور یہاں پر آپ کو steps کے تھو یہ explanation دے گا کہ کس طرح آپ break میں جو ہے اپنا workout complete کر سکتے ہیں تو لنچ break میں workout کس طرح سے complete ہو question تو میرے mind میں بھی ہے ٹھیک ہے تو خیر چیٹ جی بیٹی سے ہم نے question یہ کیا ہے تو یہ جواب ہمیں دے رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو اچھا خاص ہے جو آرٹیکل اس نے لکھتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے words اس نے لکھے ہیں یہ سارا copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر ہم آ جائیں گے اور یہاں پر click کر دیں گے plus پہ اور پھر یہاں پر کچھ dots جو آپ کے پاس سارے اس پر click کرنے کے بعد گوگل ڈاکس کو ہم open کر لیں گے گوگل ڈاکس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو بھی آپ یہاں پر paste کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کا save ہوتا رہتا ہے اور loss نہیں ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا میں یہاں پر آکے paste کروں گا اور یہاں پر فارمیٹنگ پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی tools میں آنے کے بعد word count آ جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو 647 word جو ہے اس نے لکھے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یار یہ تو بہت تھوڑے words ہیں تو یہاں پر میں اس کو کہتا ہوں write more write more جیسے کہوں گا تو یہ اپنے accordingly زیادہ اس کے بارے میں لکھنا ہے شروع کر دے گا اور زیادہ ٹھیک ہے جب تک آپ کے complete now 3000 word آپ اس کو write more کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کو unique مزید لکھ کے دے دے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا سین کے پہلے سے ملتا نہیں ہوگا دوسرا تو میں پورا article آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم لکھنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزید اس نے لکھ دی ہے اب یہ میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے خیال میں اتنا بہت ہے یار بہت زیادہ بھی نہیں ہم نہیں کرتے اس کا ٹھیک ہے اور data اتنا زیادہ نہیں لے کے آتے یہاں پر اچھے یہ سارا ہو گیا اور یہاں پر word count میں ہے تو بارہ سوٹھا onwards میرے خیال میں 1000 word بہت ہوتے ہیں article کے لیے ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ ہو گیا اب ہم یہاں پر file پر click کریں گے new document یہاں پر لے لیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے plagiarism free plagiarism free spelling it's okay کیونکہ ہم نے اس کو use نہیں کرنا اوپر heading کو ٹھیک ہے بس یاد دیانے کے لیے ہم نے لکھنا ہے اچھے یہ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سائٹ بتا رہا ہوں quail board کے نام سے آپ نے وہ open کر لینا ہے ٹھیک ہے quail board کو open کرنے کے بعد آپ یہاں پر heading کو آکے کر دیں paste اور اس کو یہاں سے کر لیں copy ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے آپ نے اس کو paste کرنا اور اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا مزید اس کو آپ بڑھا دیں ٹھیک ہے اس کو پورا کر دیں اور پھر اس کو پروفیس پہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر basically دیکھیں یہاں پر اس کا structure کیا سر تھا paragraph کا اور پھر جب میں نے ری فریس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پر اس کی ساری جو setting تھی structure تھا وہ سارا change ہو چکا ہے اب یہ لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس setting کو copy کر لیں گے اور یہاں پر آکے paste کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو آکے copy کریں گے اور ادھر آکے paste کریں گے اور پھر پر فریس پہ کلک کر دیں گے اب اس کا synonym جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور پھر آکے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اب میں اس کو یہاں سے copy کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے paste کروں گا اور پھر یہ والا ایکچلی یہاں پر ایک سو پچاس ورڈ کی لیمٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ issue ہے اگر آپ اس کا premium ورین خریدنا چاہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ زین ہے کہ آپ یہاں پر پورا کا پورا جو بھی paragraph صاحب نے لکھے ہوتے ہیں وہ آکے یہاں پر paste کر سکتے ہیں تو میں premium ورین کے بغیر ہی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پر paste کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اٹھانے کے بعد یہاں پر آکے لگانے کے بعد ہم یہاں پر فریس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں سے copy کرنے کے بعد اس کو بھی paste کر دیں گے اب اس کو کر لیتے ہیں جناب ٹھیک ہے اور یہاں سے آنے کے بعد بھی paste کر دیتے ہیں اب یہ والا جو ہے نا یہ بس کے لیے ہمارا black reason free والا ہو رہا ہے اور یہاں پر کوئی بھی تھوڑا بہت بسکل چیٹ جی بٹی آپ کو content دیتا ہے real type کا ٹھیک ہے لیکن اس پر پھر بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس میں گڑ پڑ ہو جاتی ہے تو 100% unique بنانے کے لیے یہ ہمیں setting کرنی پڑتی ہے تو اس کو chain کر دیں گے اور پھر یہاں پر آکے کر دیا paste ٹھیک ہے اور اس کو پھر enter دبا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر push up کو ہم copy کر لیں گے اور یہاں پر آکے paste کریں گے اور پھر اس کو copy کرنے کے بعد بھی یہاں پر paste کر دیں گے کرنا کیا ہے simply یہ سارے ہم نے جو ہے paragraphs جو ہے اس میں convert کر کے paste کرتے جانا ہے تو میں سارے اتنی دیر میں کر لیتا ہوں ویڈیو سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ وہ ڈیٹا تھا جو کہ ہم نے کنے ورڈ لکھے بارہ سو ٹھاؤن ورڈ جو ہے چیٹ چپٹی کی تروں لکھے اب اس میں اگر پلیگریزم ہم چیک کرتے ہیں تو اکثر ہمیں مسئلہ آتا ہے زیادہ تراتا ہے سم ٹائم نہیں آتا اور اس کو unique بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا قویل بورڈ کا use کر لیا اب سارا جو ہے paragraphs میں نے convert کر لیا ٹھیک ہے قویل بورڈ کے تھوڑھ ٹھیک ہے اور اب کیا سین ہے اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ہم سمپل اس کا تھوڑا سا blur کر کے نا background رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کرتے جائیں گے جی بورڈ ٹھیک ہے اس طرح سے بورڈ کرتے جائیں گے اچھا یہ ایسے ہو گیا آپ نے جاؤ جہاں آپ کی heading ہے اس کو بورڈ آپ کر لیں سمپل اچھا جی یہ ہوگی setting آپ کی ٹھیک ہے اب یہ article آپ کا کتنے word کا ہو گیا دیکھیں یہاں پر 1240 word کا ہو گیا اور وہ کتنا تھا آپ کا وہ تھا جی بورس اٹھا ہوں مطلب تھوڑے سے ورڈ دس ورڈ کم ہو گیا آپ کے لیکن it's okay اب میں آپ کو plagorism اس کا checker واہ دیتا ہوں ٹھیک ہے plagorism checker تو یہاں پر plagorism checker پر click کر کے ہم کر لیتے ہیں جی smalls tool یہ اچھی site ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے کافی بات check کی ہے plagorism بتاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی یہاں سے آدھا data جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کتنے word کی limit دیتا ہے یہ جی آہ 1000 word کی تو ہم 1000 word اٹھائیں گے یہاں سے خیر یہ 700 word ہیں تو اتنے اٹھا لیتے ہیں فیل ورک دیکھا اور یہاں پر آ کے اس کو کر دیتے ہیں جی paste data ہو گیا paste اب یہاں پر آئیم نارٹ روبورٹ پر click کر دیتے ہیں check plagorism پر click کر دیتے ہیں اب یہ وہ والا data basically جو ہم نے chat GPT کے through لیا تھا میں basically آپ کو plagorism اس میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ plagorism اس میں آتا ہے یہاں پر یار آتا ہے plagorism show کرتا ہے کہاں گیا یہ دیکھیں یہاں پر آگیا اب یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا کتنا یونیک تو دوستو یہاں پر دیکھیں تو 81% یو ہے chat GPT نے یونیک ہمیں content لکھ کے دیا اور 90% کا issue ہے تو یہاں پر ہمیں مسئلہ آ جاتا ہے google ایڈسن سے پرول لیتے ہوئے تو ہم نے یہ convert کیا تھا ٹھیک ہے quill board کے through ٹھیک ہے data اب میں اس میں سے آپ کو اٹھا کر دی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ data copy کر لیتے ہیں اور اب یہ check کرتے ہیں ہم کس طرح سے ہے یہ پہلے جو ہم نے chat GPT کے through لکھا تھا ٹھیک ہے اب یہ سارا جو ہے quill board کے ذریعے convert کیا تھا تو iam not report پر click کر کے اس کا plagorism ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس record آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے chat GPT کے جو data ہم نے convert کیا تھا quill board پر تو یہاں پر دیکھیں جناب ہمارے پاس 100% unique جو ہے وہ article آ گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ اب ہم اس کو یہاں پر آ کے paste کریں تو اس میں کوئی بھی issue نہیں ہے اس میں monetization بھی ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے بس یہ ہے scene کے آپ grammarly اپنے install کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا punctuation وغیرہ جو ہے وہ adjust کر سکیں گے اس کے ساتھ اس طرح سے ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ کو red highlight ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آ کے punctuation آپ adjust کر سکتے ہیں اس میں ایک image adjust کرنے کے بعد میں اس کو publish کر دوں گا ٹھیک ہے تو lengthy video ہو رہی ہے video کو یہی پر ختم کہتے ہیں unique article لکھنے کے والے سے information share کی ہے جو کہ اچھی لگی ہے تو subscribe کیجئے گا bell icon پر click کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ